بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیہ وسلم صاحبوں بحث یہ چل رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بحث ہی ہوتی رہے گی یا علاج بھی ہوگا اچھا یہی ہمارا موضوع ہے دیکھئے چند بنیادی پوائنٹز میں چاہتا ہوں ان کو آپ اپنے سامنے ذہن میں سجا لیجے تاکہ کم وقت میں زیادہ کمیونکیشن ہو سکے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم difficult subject جو ہیں ان کو آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیں اور اس کی root cause کو جاننے کی کوشش کریں باقی stats جو ہیں وہ بہت ساتھ دوست دیتے ہیں reporting لمحا لمحا کی دوسرے جگہ سے آپ کو مل سکتی ہے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم root cause کو جان کر تھوڑے سے کچھ points جو ہماری سمجھ میں ہیں آپ کے سامنے پیش کر دیں and now you decide اچھا دیکھئے point number one کسی بھی society کو صحیح طور پر چلانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے اندر سزا کا خوف ہو اور اچھا کام کرنا آسان ہو اور اچھا کام کرنے پہ اس کو recognize کیا جائے یا اس کا reward ہو point number one point number two سزا جو دی جاتی ہے وہ انتقام کے لیے نہیں دینی چاہیے صدھار کے لیے دینی چاہیے point number three آپ کی ناکامی اس دفعہ کا یہ جو معاملہ ہے جو چل رہا ہے Supreme Court میں آپ کی کمہمتی کے باعث ہو آپ کی ناکامی چیف صاحب کی یا کسی بھی reason سے دیکھئے یہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ ناکام ہو گئے یہ مافیاس کی بہت بڑی کامیابی ہوگی پھر وہ برسوں قانونی طریقے سے لوٹوار کریں گے قانون کا ایک دمی احترام اٹھ جائے گا اور ان کو وہ ایک قانونی حیثیت حاصل کر لیں گے یہ تمام کرپٹا ناصر جو ہر ادارے میں موجود ہیں اور پھر وہ اس عوام کو جو ہے وہ کہاں لے جا کے چھوڑیں گے یہ اس پہ بحث کسی آل وقت جب پوائنٹ نمبر فور یہ ہے دیکھئے جج کو بہادر اور دور اندیش ہونا چاہیے ہمارے زیادہ تر جج جو ہیں وہ کمزور کردار اور کمزور آساب کے لوگ ثابت ہوئے ہیں بہت اب ایک لمبی لسٹ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں اچھا دیکھئے جو لوگ آج کے حالات سے تنگ ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بحثی چلتی رہے گی یا کوئی ایکشن بھی ہوگا یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ کو ذرا گہرائی میں اترنا ہوگا بنگیال صاحب کو یہ بات جاننی چاہیے کہ وہ کرپ لوگوں سے وہ کرپ لوگوں سے ایکشن کے ذریعے جیس سکتے ہیں آرگومنٹ کے ذریعے نہیں زیادہ دیر آرگومنٹ نہیں چلائیے ایکشن لیجیے حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں چور اور کرپ لوگ عدالتوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ عدالتوں سے ڈرتے ہیں چور اور کرپ لوگ پاکستان میں عدالتیں کرپ لوگوں سے ڈرتی ہیں کہ وہ آرہا ہے اور اس کے پیچھے فلا جرنل ہوگا اس کے پیچھے فلا وہ ہوگا تو اس سے آپ کو جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے جج کو بہت در ہونا چاہیے دیکھئے پاکستان میں کرپ لوگ جو ہیں وہ اتنے چلاک ہیں کہ وہ کورٹ میں آ کر ڈرنے کے بجائے جج کے اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں بہت خوب بھئی بہت خوب چور عدالت میں شور مچا رہا ہے اور دھنکیاں دے رہا ہے عدالتیں اگر فوری طور پہ انصاف مہیا کرتی اور ڈرتی نہیں تو آج ان چوروں کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ چور عدالت میں آ کے بجائے نادم ہونے کے وہ جج سے کہہ رہا ہے تمہارے پاس اختیار ہی نہیں ہے مجھ میں مقدمہ چلا لے کا لو کر لو گل اچھا یہاں پہ دو باتیں بہت اہم ہیں ذرا ان پہ توجہ دیجئے گا ذہن میں دکھئے گا اے تمام ادارے چاہے وہ فوج ہو یا اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ہو وہ سب سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے پابند ہیں دوبارہ کوئی بھی دا تمام ادارے سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے پابند ہیں پوئنٹ نمبر بی سپریم کورٹ کو آئین کا تحفظ حاصل ہے آپ ڈرتے کیوں ہیں پی ڈی ایم کرپ حکومت کے کو دیکھئے وہ کیسے جو ہے غلطی پر ہونے کے باوجود کیسے فوکس رہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نہیں ڈر رہے ہیں انہوں نے آپ کا بینچ توڑوا دیا جو بینچ پہلے آپ نے بنوایا تھا پھر دوبارہ انہوں نے وہی کیا اور انہوں نے آپ کے اختیارات کو چیلنج کر دیا وہ عزر صدیق ایڈورگیٹ کے گھر پہ حملہ کروا رہے ہیں وہ عمران خان کو رست ہے دلوارے ہیں اس پہ حملہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ توہین عدالت کر کے آپ کو برہنہ گالیاں دے کر آزاد گھوم رہے ہیں آپ کو مو چڑا رہے ہیں کہ کیچ می ایفیو کن جی اس لیے کہ آپ نے اگر کسی ایک کو بھی پکڑ کر اب تک سزا دی ہوتی تو دوسرے جو تھے وہ ہیسیٹنٹ ہوتے کہ نہیں یار یہ تو سزا ہو جائے گی میں مانتا ہوں کہ ان کے پیچھے جرنیل کھڑے ہیں ان کی بڑی پوت ہے لیکن وہ بھی آپ کا حکم ماننے کے پابند ہیں آپ کو بھی اپنی حیثیت سے ان کو بھلائیے تو صحیح اور اگر ان کے پیچھے جرنیل کھڑے ہیں تو آپ کے پیچھے بائیس کڑوڑ لوگوں کی حمایت اور آئین کھڑا ہے درمہ کس بات سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جج صاحب کبھی حمد پکڑتے تھوڑی دیر میں اور پھر حمد نیچے آ جاتی ہے ان کی نہیں جج کو دورندش اور بہادر ہونا چاہیے یہ موقع ایک تاریخی موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں اگر اس وقت آپ نہیں ڈرے نہیں جھکے اور جرت سے آپ نے فیصلے کیے تو یقین کیجئے ہمارے مسائل بہت ارسے کے لیے حل ہو جائیں گے سزا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے خوف سے یہ لوگ رکھ سکتے ہیں آرگومنٹس تو آپ کرتے رہیے دنیا کا بدترین قاتل جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو انوسنٹ سمجھتا ہے وہ بھی اپنے حق میں کوئی دلیل ضرور لے آتا ہے یہ دلیلیں لاتے رہیں گے آپ اس پر بحث جاری رکھیے یہ نرمی کرتے رہیے بھائی نرمی کا دور گزر چکا ہے چیخ صاحب نرمی کا دور گزر چکا ہے یہ ایکشن تا وقت ہے اگر اس وقت آپ نے کم حمتی دکھا دی ان کے اثر میں آ گئے اور کوئی آلہ ترچہ فیصلہ کر دیا تو پھر میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ لوٹنے کا قانونی حق حاصل کر لیں گے پھر قانون ان کو اجازت دے گا جیسے جی چاہے لوٹو جیسے جی چاہے ڈیل بناو اس میں سب جنرل اور یہ سب شامل ہوں گے کیا آپ یہ چاہتے ہیں دیکھئے آخری بات میں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں عدالت کا کام جو ہے نا وہ ظالم اور مظلوم کو واضح کرنا ہے صحیح اور غلط کے درمیان میں فیصلہ سنانا عدالت کا کام ہے عدالت کا کام مجرم کو پکڑنا ہے اس کو سزا دینی ہے عدالت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بحث کرے اور کہے فائننس منسٹر کو لیا ہو ان کو پیسے دیں اب ان کو لیا ہے اچھا اب آپ ان کو سیکیورٹی فرام کیجئے نہ 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 یہ کام ہی نہیں ہے آپ کا عدالت کا یہ کام نہیں ہے عدالت کا یہ کام نہیں ہے عدالت کا کام سزا سنانا ہے اگر آپ سزا سنا دیتے اب تک تو وہ بھی پیسے لے کر آ جاتے اور وہ بھی سیکیورٹی لے کر آ جاتے کہ نہیں بھائی یہ تو لوگوں کو ہینگ کر رہے ہیں پیسے دو سیکیورٹی دو یہ تو طریقہ صحیح طریقہ ہے ان سے سیکیورٹی ہے پیسہ لینے کا اور اگر آپ نے عدلیہ اگر اس کام پہ لگ جائے کہ وہ منیجمنٹ کے کاموں میں آ جائے کہ اچھا آپ ان سے ملیے آپ ان سے مزاقات کیجئے آپ ان کو پیسے دیجئے یہ کام نہیں ہے عدلیہ کا بھائی آپ کا کام تو واضح لکیر کھیچنی ہے بلیک این وائٹ کا کام ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے تاکہ لوگ اپنی ڈیلیکشن خود متعین کریں اور ان کے اندر قانون کا احترام پیدا ہو یہ پرپس ہونا چاہیئے کیا آپ کی بحث یہ پرپس ادا کر رہی ہے اس کو ذرا سوچئے میں آخر ایک بات پھر آپ سے ارز کرتا ہوں کہ دیکھئے یہ بڑے ڈیسائزیف مومنٹ ہے پاکستان کے لیے اگر آپ نے اس وقت کوئی کمزوری دکھائی اور یہ چڑھ دوڑے تو پاکستان کا مستقبل ہے وہ بہت تاریخ ہو جائے گا بڑے قربانیوں سے یہ ملک بنا تھا اس کو سنبھال کے رکھی یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے اگر آپ نے خیالات سے تفاہ کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کی جائے گا اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازی ہے گا آپ سب کا بہت بشکلی ہے آپ سب کا بہت 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 ب